محمد الجمالی باری سرات اللہ حالی سلات اللہ سلاماً آلے گیا حسول اللہ سرات اللہ سلاماً آلے گیا حبیب اللہ صلو اللہ وقت آلہ وسلم دوسرے جگر اشار فرماتا اللہ تبارک و تعالی کم اتبا یہاں متزکہ وریضا گرس مرابی فصلہ کم اتبا یہاں یقیناً کامیاب ہوئے ہوا اتباہ سب سے زیادہ کامیاب سب سے زیادہ بہتر سب سے زیادہ عزت والا کہون ہے قد اخلحا من تذکہ جس نے اپنے نفس کو مذکہ مصفہ تمام دنائوں سے ساتھ سترا کیا قد اخلحا من تذکہ وزر کا رسنا اور اپنے رب کا نام یاد کیا فصلہ یعنی اللہ رب کا نام سنا اللہ خطر عزام کا نام سنا نماز ادا کی فصلہ تو وہ کانیاب اللہ کے باردہ ہوں اللہ تبارک و تعالی نے کانیابی کی اتنیل دو دیا اپنے کتاب سے قد اخلحا من تذکہ ورہ ترسمہ حبی فصلہ جب عزام دے تو سارے معاملات کو چھوڑ دو اور اللہ کے باردہ میں آ کر حاضر ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اسی لئے تم کو پیدا کیا گیا ہے ہر ایک کا مقصد وعید مقصد زندگی ہوتا ہے تم کو کس لئے پیدا کیا گیا ہے یوں تو آپ اور بے اہوان ہیں جاندار ہیں وہ بھی زندگی جیتے ہیں کیونے مکولے کو زندگی جیتے ہیں مگر آپ کیونے مکولے نہیں ہو آپ اور خوانوں کی طرح نہیں ہو جو کھائیں اور اسے جائیں کھائیں اور اپنے زندگی گزاریں بلکن تمہارا مقصد اس لئے ہے تم کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے مصد بھی بیان کیا گیا ہے ہم نے جنات اور انسان کو سبیہ پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کی عبادت کے لئے تمہیں پیدا کیا گیا ہے جناتوں کو اسی مقصد کے لئے پیدا کیا گیا اور انسانوں کو اسی مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے مگر جناتوں میں کوئی نبی نہیں آیا جناتوں میں کوئی نبی نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لئے پیدا کیا مگر اس میں کوئی رسول نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا اس میں انبیاء کردھا جا رسول کو بھیجا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بندوں کو بھیجا اب اللہ تعالیٰ نے یہ دین قیامت تک کیسے چلے گا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندوں کے حوالے کر دیا اے میرے بندوں اور اس دین کو تم چلاؤ گی کس دن چلاؤ گے تم بری باتوں سے بیو کو منع کرو گے اور اچھی باتوں بہو اندھو گے تو اب انسان کا مقصد زندگی یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے برائی برکے تو وہیں روک دے اور نیک کامتہ ہوگو دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان کو طاقت ہے حمد ہے کہ وہ گناہ کو وہیں پر لوگ سکتا ہے اور نہ لوگیں تو دبل گناہ کا نوجیدی پر جاتا ہے اور نہیں اگر لوگ ہوگر تو دبل سناب کا مستقل پر جاتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ افضل ایمان ہے کہ بڑھائی جہاں دیکھو وہیں روک دو اس لیے بھی جہاں سے منفس ایک صلاح ہے اس کو آپ بند کر سکتے ہو لیکن دھیرے دھیرے جب وہ پڑا ہو جائے گا تو اس کو نہیں بند کر سکتے ہو لہٰذا آج ہمارے محلے میں آج ہمارے باشرے میں جو کمی ہے وہ تاری ہے اس کو ہمیں دیکھتے ہوئے بہت شرم آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کی گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا نماز ہم سیکھنا بھی دیں چاہتے نماز کے پریب جانا بھی نہیں چاہتے اور ہم مسلمان تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں کامیابی کیسے بھی جائے گا ہمارے گھر میں رسک کی برکت کیسے ہوتی آپ سوچیں کہ جب رسک کا فرشتہ صبح آتا ہے اور منادے مدہ دیتا ہے تو اس وقت ہم کھرادے لیتے رہتے رہیں اور ہمارے گھر میں دستک ہوتی ہے اٹھو رسک کا دوازہ کھلا ہوا ہے آجاؤ لیکن ہم اٹھنے کا نام نہیں دوتے تو کاماتے تمہیں زندگی کھٹاتے ہیں پوری کھٹ کھٹاتے ہیں برکت نہیں ہوگتی اس میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے مان تو دیا ہے لیکن اس کے اندر حیثیت نہیں ہے کہ کیلو مقبلی کی طرح زندگی بزاروں تو یہ سبجھو نہ تمہارا کوئی دنیای اتوار سے نام ہے نہ تمہارا کوئی دینی اتوار سے نام ہے نہ تم اللہ کے مطابق بندوں میں سے ہو اب جب تم دنیا سے جاؤ گے تو سب سے پہلے تم سے کیا سوال دے گا تم نے کمتا کنایا تھا تم نے کیسے پر کھانا چلایا تھا تم نے اپنے بچوں کو کیا پر کھرایا تھا یہ نہیں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا کھرایا تھا کیسے کھرایا تھا یہ سوال ہوگا تم نے اپنے بچے کو انسان بڑھایا تھا کہ نہیں تو آج یہ تعلیم دیا تک ہی نہیں کہ آج یہ تعلیم دیا تک ہی نہیں اس کو براہیوں سے روکا تک ہی نہیں ایک شخص سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں پر نماز کریں دے بھی نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے سوتے رہے میں چاہ جاتا ہوں ان کو اٹھاتا ہوں کبھی اٹھتے کریں نہیں اٹھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ بتائے اگر تمہارے گھر میں آگر جائے تو تم کیسے چلے جاؤں رسول کر کے تاہیہ اگرہ تو تمہاراں گھسیٹ کے باہر نکالوں گا ان کو ان کو اس طرح پر رکھنے نہیں دوں گا تو آجہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ سمجھو کہ نماز کے پیائے کو سوتے رہنا یہ سمجھو جہنم کی آگ میں جائنے کے برابر ہے لہٰذا ایک وقت کی نماز خضا کر دے رہے کے بعد اس کا نام جہنمج دروازے پر سرخ موسرخ اور موٹر ڈرزوں سے نرلیہ دیا جاتا ہے یہ جہنمج ہے تو اب بتائے بچوں کو اٹھاؤں گے نہیں اٹھاؤں گے سرخ ضرور اٹھائیں گے یا رسول اللہ دوسرے میں پوش آدھا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم نے مارک اٹھایا اور گھسر کے اٹھایا نیم میں سوڑا نہیں دیا اس طریقے سے تاکیب فرمائی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بھی کامیاب دے تمہارا بچہ بھی کامیاب دے سرخ ضرور کر آئے کیا لے کر آئے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ سوال کرے گا جنتی اتراف جاؤ جہنمی اتراف جاؤ رب کا حکم ہوگا وہاں یا نہیں ہوگا کس سے کھکر کہ جہنمت جہنم میں اور جہنم میں جہنم میں جہنم میں بھوش جائے نہیں ملائکہ وحق اور دس پرشلہ کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم میں جہنم میں بھوش جائے اور جنت میں جنتی ہو جائے اب دونوں کی لائے نہ لگا ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دارگاہ میں چھوٹنے چلے گا وہاں رشوت نہیں چلے گی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حق فضلہ فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ جنت میں کوئی جان رہے ہیں یہ جنت میں کوئی جان رہے ہیں تو اب وہ مہندر والا پرچان ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا کاربار ہمارے ساتھ تھا پڑھنا بیٹنا ہمارے ساتھ تھا اور سب کچھ لہے اندر ہمارے ساتھ تھا یہ کیا بات ہے ادھر چلا رہا ہے یہ میں نے اچھا ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر سے کہا کیا بات ہے کس وجہ سے تم ادھر جا رہے ہیں جانگاں کے طرف تو کہے گا کہ خدا بندہ لَمْ لَكُ بِنَا مُسَلِّينَ 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 پر انکہ چلتا ہے شرم چلتا ہے رات بار بکواس آتی ہے مسلمان ہیں مسجد کے قریب اٹھے رہتے ہیں مگر اللہ کو توفیق نہیں دیتا کہ مسجد میں آتے سجدہ کریں جب جنات خدر خدر شروع ہوتی ہے تو یہاں سے اٹھ کے بکواس کر دیواتے ہیں ایسے ایسے جو ہے جب قیدہ ہوگے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے شماع سے کہیں گے ہم نماز آئے کوتے تھے اس لئے ہم نہ بھیجا رہے ہیں ہم اس کے لوگ کھانے کے لابے تھے اس لئے ہم نہ بھیجا رہے ہیں اور گپ کہنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے گپ مارتے تھے اپنا وقت بزارتے تھے لہٰذا اب جو ہے اپنے وقت کو صحیح مسرف میں لگاؤں صحیح کام میں لگاؤں اگر دنیا کے کامیان میں چاہتے ہو آخرت بھی کامیان میں چاہتے ہو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیر قطع فرمائے برائیوں سے خود رکھ رہے گی اور دوسروں کو روپنے کی توفیر قطع فرمائے اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو ہتاہ قطع فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ و عرقاتل جنہوں نے